بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبان قریشی خبر شامل کرتے ہیں کہ ہرورٹ پکہ سے جہاں جشن ولادت با سعادت حضرت امام علی زین العابدین نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ امام بارکہ سکینہ بنت الحسین علمدار چوک میں منقض ہوا جشن میں علماء کرام اور ذاکرین ادزام نے امام زین العابدین کی شان میں کسائد پڑے جشن میں مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی جشن میں سجد محمد اسغر علی رزوی، سجد ناصر شاہ، سجد امام شاہ، سجد کوپر شاہ، گوھر شاہ، سجد زفر شاہ، ملک شہباز حسین، غلا مصطفیٰ، سجد جعوید شاہ اور چہدری اشفاق حسین بھی موجود تھے رپورٹ کر رہے تھے ملک شہباز حسین بیورو چیف لودھران میہ چننو سے ڈیپٹی بیورو چیف چہدری خضر حیات خک کے مطابق میہ چننو ٹی چوک میں حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف کسانوں نے اتحاد کا دھرنا جاری ہے حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے کسان اتحاد کی طرف سے میہ چننو ٹی چوک میں دھرنا دیا گیا ہے دھرنے میں تحصیل بھر کے کسانوں، سیاسی رہنماؤں یوسی ناظم نے شرکت کی جن میں چوہدری محمد شفاق، یوسی ناظم، میہ نازش علی نواب، عمر حیات خان، امتیاز، چاورا، ایڈوکیٹ، مہر محمد افضل، یوسی ناظم نے اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا کہ ذلہ خانوال تحصیل میہ چننو میں خات کی بلیک مارکیٹنگ دھڑلے سے جاری ہے غریب کسانوں کو ایک ایک بوری لینے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے زائد قیمت پر کسان خات خریدنے پر مجبور ہے کسان اتحاد کی طرف سے مطالبات پیش کیے گئے انہوں نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہونے تک دھرنا جاری رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ڈی اے پی کی بوری اکاسی سو کے بجائے نو ہزار میں فروخت کی جا رہی ہے ٹیوبیل کے بیلو میں ایف بی ای ٹیکس نام منظور برائے مہربانی پرانہ ریٹ پانچ ربے پینتیس پیسے فی جونٹ ہی لگایا جائے چوتری محمد منشاہ خک نے اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو یوریا خات گورنمنٹ ریٹ پر دلوائی جائے آخر پر مہر شوکت علی سنیال نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں ہمارے بیورو چیف رانہ محمد شبیر کے مطابق میونسپل کے میٹی شورکورٹ میں ایپکا یونین کے زیر احتمام محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا پانی محفل ایپکا صدر یونین شورکورٹ سید محمود الحسن شاہتے محفل ملاد میں چیرمن میونسپل کے میٹی شورکورٹ چوندری عمران رضا جرنل کانسلر شاہد جاوید رانہ محمد بوٹا صدر ایپکا جھنگ سینئر نائب صدر ایپکا پنجاب رانہ محمد اجمل سینئر نائب صدر ایپکا جھنگ ڈاکٹر جاوید اکبال زلہ جنرل سیکرٹری جھنگ شریار بھٹی سینئر نائب صدر ایپکا زلہ کانسل جھنگ رانہ محمد شبیر رضوان صفتر محمد یوسف حاجی بشیر احمد جاوید اکبال یاسین عثمان بھٹی سعید زکی ٹھیک دار میونسپل کمیٹی شورکورٹ سمیت عملائے میونسپل کمیٹی شورکورٹ صحافیوں سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے جہاں ہمارے نمائندے صرف راز احمد کے اس ریپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل محلہ گارڈن ٹاؤن کا رشید چلٹن پارک مقامی انتظامیہ کی ناہلی غفلت اور لاپرواہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے سانگلہ ہل رشید چلٹن پارک میں بلدیا ملازمین کی عدم موجود کی کی وجہ سے پارک میں جانوروں اور گندگی کے ڈھیروں نے ڈھیرے ڈال لیے سانگلہ ہل پارک میں بچوں کے لیے لگائے جائے جھولے لائل ٹائنیں لائٹیں بیٹھنے والی سیٹیں ووکنگ ٹریک مونسپل کمیٹی کے ناہلی کے باعث تباہی کا شکار ہیں علاقے کی سیاسی سماجی مذہبی اور عوامی حلقوں کا ڈپٹی کمیشنر ننکانہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے جو اس گورنمنٹ یا پاکستان میں یہ نظام چل رہا ہے یہ تو بالکل بھی ورکیبل نہیں ہے ننکانہ صاحب زہد پرویز ورائیس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس پارک کی حالتظار کو بہتر بنانے کے لیے اقتعامات کیے جائیں تو برائے میربانی ادھر اے سی اور ڈی سی سے چھوارش ہے ہماری التجاہ ہے کہ ادھر آ کے کچھ دیکھیں کچھ پتہ کریں اس محلے کا کیا بن رہا ہے کیا ہو رہا ہے کوئی بھی ادھر سانے حال کوئی نہیں ہے خیرپور ٹامی والی سے مہر محمد صوفیان کی ریپورٹ کے مطابق ملازمین کے ساتھ نارواہ سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار ڈیویجنل صدر اپکا ملک ریاض نے میونسپل کارپوریشن بہاولپور میں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا احتجاجی ریلی چیئرمن میونسپل کمیٹری خیرپور ٹامی والی آمیر ارسلان کے ملازمین کے ساتھ مبجینا نارواہ سلوک اور جونئر کلرک سید احمد مروسی کو موطل کرنے کے خلاف نکالی گئی ملک ریاض نے کہا کہ ملازمین کو ٹاؤٹ بنانے کی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے چیئرمن میونسپل کمیٹری خیرپور ٹامی والی کا فوری تبازلہ سی ای اور جونئر کلرک کی وہ حالی اگر نہ کی گئی تو احتجاج کے دائرہ کار کو پہلے صبائی اور پھر مرکزی لیول تک بڑھا دیا جائے گا اس موقع پر چیئرمن آمیر ارسلان کے رویہ کے خلاف بھی نارے پازی کی گئی کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر ہمارے بیورو چیف نسار بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق آج پاکستان پیول پارٹی کے صبائی رہنما وستی فانڈیشن کے بانی اکرم بنگلزائی اور فیت فانڈیشن کی بانی ڈاکٹر آئیشہ محمود جنرل سیکرٹری محمد حماد کا آر بی سی سینٹر اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کا دورہ کیا جہاں پر تھالیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی بچوں اور دیگر مریضوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد تھالیسیمیا سے متاثر مریضوں میں کمبل کھلونے بسکٹس اور دیگر تہائف بھی پیش کیے ٹنڈو آدم سے غلام جلانے کی ریپورٹ کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ریجنل ڈریکٹر کے حکمات پر ٹنڈو آدم اس کے گرد و نواح میں قائم بینا نقشہ پاس کمبرشل رہائشی املاک سیل کر دی گئی پہلے مرحلے میں ساریف کو نوٹس دے کر اطلاع دی جاتی ہے اسسٹنڈ ڈریکٹر شاہد جمالی کی میڈیا سے گفتگو تفصیلات کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی شہید بین ازیر آباد کے ریجنل ڈریکٹر عبدالحمید درداری کے حکمات پر ٹنڈو آدم اور اس کے گرد و نواح جہر آباد پر قائم دکانوں جھول روڈ پر واقعے کارڈن فیکٹریان شہدادپور اور کھنڈو روڈ پر قائم مکانوں کو سیل کر دیا گیا اس موقع پر اسسٹنڈ ڈریکٹر شاہد جمالی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کمرشل اور رہائشی املاک جن کے نقشے پاس نہیں ہیں ان کو کنٹرول آتھارٹی بند کر دے گی جنہوں نے پہلے مرحلے میں محکموں کو نوٹس دیا تھا دوسرے مرحلے میں ان کی املاک کو سیل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس بیس ایسی فائلیں ہیں جن کے خلاف ہمیں کاروائی عمل میں لانی ہے مٹیاری سے علی فیضان کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری سید مرتضی علی شاہ کا مٹیاری شہر میں نجائز اجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد میڈیا سے گفتگو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مٹیاری شہر میں نجائز اجاوزات کے خاتمے کی بابت ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری سید مرتضی علی شاہ نے کہا کہ ترقیاتی کام جاری ہیں جس کے تحت شہر بھر میں سرکولر روڈ کی تعمیر کے لیے ڈرینج نظام کی بہتری اور شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے پیٹرولیوم اور گیس فرنسس کیمیں بھی منظور کی گئی ہیں جن کو جلد مکمل کر کے عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں گی اس موقع پر ان کی ہمراہ سیسٹنٹ کمیشنر مٹیاری عبد المجید زہرانی سید قرار شاہ انجینئر تارک میمن ڈیپٹی ڈیریکٹر انفورمیشن محمد سابر بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری کا کہنا تھا کہ ظلئی انتظامیاں شہریوں کی شکر گزار ہے جنہوں نے غیر قانونی تجاوزات ہٹانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور انتظامیاں سے بھرپور تعاون کیا ایک سوال پر سید مرتضی علی شاہ نے کہا کہ عدالتی حکمات پر تجاوزات ہٹانے کے لیے بلا تفریق آپریشن کیا گیا ہے اللہ کی فضلتی انٹی انکوریشمنٹ آپریشن آج اختتام بذیر ہوا اب ترقیاتی کام کر کے اندرون شہر جانے والی سڑک کی انچائی میں اضافہ کرنے کے ساتھ نکاسی آپ کے لیے ڈرینج نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں بیورو چیف محمد اشواق وٹو کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب سٹی پریس کلپ کا انتخاب اجلاس منقض ہوا اجلاس کی صدارت پنجاب سٹی پریس کلپ کے صدر کاری فدا و رحمان شاکر نے کی اجلاس میں تمام اہتداروں سمیت ممبران نے بھرپور شرکت کی اجلاس سال 2022 کے لیے پنجاب سٹی پریس کلپ کے نئے اہتداروں کا چناؤ باہمی مشاورت سے متفقہ طور پر کر لیا گیا نو منتخب کابینہ میں سرپرست چہدری غلام ربانی چیئرمن وکاس سابری صدر کاری فدا و رحمان شاکر سینئر نائب صدر رانا منصور نائب صدر مشرف حسین چیئرمن مجلس عاملہ خواجہ یوسف جنرل سیکرٹری رانا فیصل رحمان ڈیپٹی جنرل سیکرٹری محمد عثمان اشرف ایڈوکیٹ انفارمیشن سیکرٹری سرور چوہان ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری غلام حمد جویا فینانس سیکرٹری محمد حسین ڈیپٹی فینانس سیکرٹری رانا کرم نائب صدر برائے منچن آباد مولانا محمد تلحہ زرگر ڈیپٹی جنرل سیکرٹری رشید قریشی نائب صدر برائے چشتیاں لالا خالد منیر ڈیپٹی جنرل سیکرٹری کاری محمد نواز نائب صدر دھرانوالا چوہتری محمد نائیم نائب صدر برائے حرون آباد زاہد انجم ڈیپٹی جنرل سیکرٹری ڈکٹر آریف رضا نائب صدر برائے فورٹ ابباس تاریخ جاوید ڈیپٹی جنرل سیکرٹری یسین انجم اور ممبر مجلس سیام اللہ داد اور رانا آنیک بھی شامل تھے روح کرتے ہیں مظفرگرڈ کا جہان ڈسٹیک ریپورٹر مظفرگرڈ مالک عبدالقیوم کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی ارشد ویرک اور اسسٹنٹ ڈیریکٹر زرات افضل قریشی نے محسلف خادوں کے گداموں پر چھاپے مارے ایک گدام سیل دوسرے گداموں سے برامد ہونے والی خاد کی بوریاں ڈیلر کو فروز کر کے صبح کسانوں کو فروز کرنے کا حکم جاری کر دیا روح کرتے ہیں شورکوٹ کا جہاں پریس کلپ شورکوٹ کے زیر احتمال ماہانہ میٹنگ کا انعقاد رائل کیچن ریسٹورنٹ میں کیا گیا اس موقع پر پریس کلپ شورکوٹ کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رجب علی بھٹی سے جی رجب علی بتائیے گا آپ کے پاس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں رائل کیچن ریسٹورنٹ پر اور یہاں پر آج شورکوٹ پریس کلپ کا مہانہ اجلاس ہوا ہے جس میں شورکوٹ کے پریس کے ممبران جو ہیں انہوں نے یہاں پر شرکت کی ہے اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں شورکوٹ پریس کلپ کے جرنرل سیکرٹری چودری رات سویل صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آج کی جو میٹنگ تھا ان کا آج کے اس حوالے سے اجنڈا کیا تھا جی سر آجی شورکوٹ پریس کلپ کا مہانہ اجلاس چیئرمن اجاز اکبر اور محمد یونس نومی صدر کی زیر صدرت چیام پر منقض ہوئے اس میں اس عظم کا آیادہ کیا گیا کہ صحافی کیوں کہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اور وہ محکموں اور عوام کے درمانے پل کا کردار ادا کرتا ہے تو کسی بھی قسم کی جو عوامی مسائل ہیں ان کو محکموں تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فردگزاش نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کوئی لاپروائی نہیں برتی جائے گی اپنے کام کو بہتر طریقے سے سرانجام دیا جائے جائے گا تاکہ عوامی مسائل حل ہوں اور ایک آج کے خاص پوائنٹ ایجنڈے میں جو شامل تھا وہ شورکوٹ پلس کر اب چونکہ حال ہی میں ریجسٹرڈ ہوا ہے تو اس حوالے سے جہاں پہ عوامی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں آئندہ سے جو صحافیوں کو دربیش مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور صحافی برادری کے جو ایشیوز ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے ہر فورم پہ اور انشاءاللہ ان کو اس طرح کے فسیلیٹیٹ ان کو کریں گے کہ ان کو اپنے فرائز کی ادائی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے چودری راستویل کی گفتگو سنی ہے کہ پریس کلب شورکوٹ حالی میں ریجسٹرڈ ہوا ہے اور اس میں جو مسائل تھے آج ان پہ بھی بات چیت کی گئی اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی آج بات چیت کی گئی ہے تاکہ اندہ کا لاعمل بنایا جا سکے جی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگہ بان